آپ کو بتائیں گے انیس ستتر شکرگر سے دانیال عزیز کی ناہلی کے بعد ان کی اہلیہ مہناز اکبر الیکشن لڑیں گی تو اب آپ کو بتائیں کہ دانیال عزیز کی ناہلی کے بعد ان کی اہلیہ مہناز اکبر الیکشن دوہزار اٹھارہ میں حصہ لے رہی ہیں انیس ستتر شکرگر سے دانیال عزیز کی ناہلی کے بعد ان کی اہلیہ مہناز اکبر الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اشتیار تربانی سے مزید جانے گے اشتیاف بتائیے گا مہناز اکبر اب الیکشن لڑے ہیں دانیال عزیز کی ناہلی کے بعد دانیال عزیز کے لاحل ہونے کے بعد ان کے جزہ پر ان کے والد انوازیز اور ان کی اہلیہ کے ایک کاغذار نامزد کی جمعہ تھے جبکہ آج مزید صلاح مشورہ جاری تھا جس کے نتیجے میں یہ دانیال عزیز میں تحسلہ کیا اپنے ساتھی کے ہمراہ مشافظ کے بعد کہ اپنی اہلیہ مہناز اکبر کو الیکشن لڑائیں گے جس کے لیے انہوں نے پارٹی کی جانتے جو نامزد کی ٹکٹ دیا گیا تھا اس کو بھی ریٹرنگ افیسر کو جمع کروا دیا ہے اس موقع پر دانیال عزیز اور مہناز عزیز اور اس کے علاوہ ان کے بیٹے مکائل بھی ان کے ہمراہ تھے جنہوں نے ریٹرنگ افیسر کو اپنے پارٹی ٹکٹ جمع کرواتے ہوئے نشیر کے نشان سے الیکشن لڑنے کے لیے یہ ٹکٹ جمع کروایا ہے اس موقع پر دانیال عزیز نے یہ بھی کہا کہ یہ ناہلی کا جو عدالتی خاصلہ ہے اسے میوسی کو ضرور ہوئی ہے لیکن پچیس جلائی کو شراتوں کو نکامی کا اور نون لیگ کو شروع ہونے کا موقع ضرور ملے گا اس موقع پر انہوں نے یہ مزید یہ کہا کہ ہم نے جو الیکشن کمپین اپنی انتخابی میں جاری رکھی ہوئی تھی اس کو مزید بڑھائیں گے اور میرے ساتھ میرے جو ووٹر سپورٹر ہیں دیگر وہ بڑھ کر میرے ساتھ سپورٹ کریں گے اور ہم پچیس جلائی کو نون لیگ کی جو سیٹ ہے یہ اپنے قائد نواز شیفت کریں گے جی ٹھیک ہے شکریہ اشتیاک آپ کا